پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے احسان آباد میں پاور شو رات گئے مہنگائی مقاوم آج کے جلسے میں پی ٹی ایم قیادت کی گھن گراج مولانا فضل رحمان نے کہا کہ عمران خن فز گیا ہمارا ہاتھ گریبان تک پہنچ چکا ہے جب بھی بولتا ہے کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے کہتا ہے میاں نواز شیف اربوں روپے بھیج کر ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے وزیراعظم پر تاک تاک کروار ملک میں مہنگائی کا طوفان سب سے بلند ہے قوم کو کنگال کر دیا گیا ملکی وسائل کو ضائع کیا پہلے چینی باہر بجوائی اور پھر مہنگی واپس منگوائی پنجاب کے اسپطالوں میں عدویات اور علاج مفتہ جو نیازی کہانے کے بعد ختم ہو گیا یہ مہنگائی عمران کی بدترین بدیانتی کا نتیجہ ہے شہباز شریف کے لیے مریم نواز کا جذباتی انداز مستقبل میں پاکستان کا وزیراعظم قرار دے دیا کہا آج پاکستان کو شہباز شریف کی ضرورت ہے شہباز شریف جیسا وزیراعظم کبھی آیا نہ آ سکتا ہے عمران خان کا فیصلہ ہو گیا بس اعلان باقی ہے حمزہ شہباز بولے تحریک ادم اعتماد بھاری اقصدی سے کامیاب ہوگی وزیراعظم کی خلاف تحریک ادم اعتماد پر قوم اسیملی میں بہت سکت اسمارس تو ہوگی حکومت نے تحادی کافلی کو منع لیا پرویز الہی نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پیش کش قبول کر لی اسمان بزار مصطفی وفاقی وزراکی ایمکی ایم سے اہم ملاقاتیں بی اے پی کا ادم اعتماد میں آپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان مسلمی کاف میں خلافہ سامنے آنے لگے مسلمی کاف کے رہنمار وفاقی وزیر تاریخ بشیر شیمانے کابینہ سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں چودنی شجاعت سے اجازت کے بعد استیفہ دیا امران خان کے خلاف بورٹ دینے کا اعلان وزیر اعظم امران خان نے سیاسی کمیٹی کو اجازت آج پھر بلا لیا تحقیق ادم اعتماد اور پل پل بدلتی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا پنجاب میں بڑی تبدیلی کے تناظر میں صورتحال زیر بحث آئے گی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نام ضد کرنے پر شرکہ کو اعتماد ملیں گے وزیر اعظم امران خان کو اتحادیوں سے رابطوں اور پیش رفت پر بریٹنگ دی جائے چودری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نام ضد کرنے پر ترین گروپ نے مشابرت اجاز بلا لیا اہم بیٹھا کاج دہور میں لگے گی ذرائع کے مطابق ترین گروپ کی جانت سے چودری پرویز الہی کی حمایت کا امکان ہے رہنمہ ترین گروپ فیصل حیات جیوانہ کی نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم میں ٹی اے میں گفتگو کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ پورا ہو گیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ کو اسیملی میں خط دکھانے کا چیلنج کہا اگر خط سچا ہے تو ایوان میں آئیں اس پر بحث کریں گے بلاول بھٹو نے کہا ہے تحادیوں سے رابطے میں تھے اور اب بھی ہیں مولانا فضل رحمان بولے کاف لیگ کے ساتھ اب بھی مشابرت کی گنجائش موجود ہے آسف زدداری شہباز شریف کو جلد وزیر اعلیٰ بنانے کے پروی اسلام آباد کی عطالتوں میں آج اہم کیس اس کی سماعت آرٹیکل تریسٹی کی تشریح کے لیے دائر صدادتی ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی بی ٹی آئی پورن پننگ کے خلاف الیکشن کمیشن میں دو درخواستوں سے مطالع کیس کی سماعت آسف زدداری پارک لین ریفرنس نے تساب عطالت کے دائر اختیار کے خلاف درخواست الین جی ریفرنس پر بھی سماعت ملک میں کرونا سے ایک دن میں ایک شخص جہاں بھرگ گزشتہ 24 گھنٹو کے دوران کرونا کے ستائیس ہزار چیالیس ٹیس کیے گئے مزید دو سا امسٹ نئے مریض سامنے آئے مضبط کرونا کے سس کی تعدادہ صفر اشاریہ نون اوپیس ٹیس رہی کراچی میں سورج آگ برسانے لگا محکم موسمیات کے مطابق کراچی میں شدیف گرمی کی موجودہ لہر دو سے تین روز تک برقرار رہنے کا امکان لہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں سورج کا پارہ آئی